میرے مولا کوفے کے ممبر پر ایک شخص نے آگے سوال کیا اس نے کہا یا علیکس کل انبیاء کتنے ہیں فرمایا کموں پیش لگ بگ سوالا اس نے کہا قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے ہر خوشک و تر کا ذکر موجود ہے تو اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے تو ان انبیاء کے نام قرآن میں کیوں نہیں یا تو سارے نبیوں کے نام قرآن میں دکھائیے یا دعویٰ کران کو واپس لے لیجئے امیر المومنین مسکرائے اور کوفے کی نسجد کے باہر ایک نیم کا درخت جسے ہم اردو میں نیم کا درخت کوتے ہیں اس میں ایک پھل لگا ہوتا جسے اردو میں نبولی بولتے ہیں امیر نے فرمایا وہ نبولی توڑ کے لے گیا وہ نبولی توڑ کے لے گیا ایل نے فرمایا میرے ہاتھ پہ رکھ اس نے کہا یا علی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس نے کہا مولا سوال کا جواب کیسے امیر نے فرمایا یہ کیا ہے اس نے کہا نبولی امام نے فرمایا اگر اسے میں تھوڑی سی ریت ہٹا کے یہیں دفن کر دوں تو یہاں سے اسی نبولی سے ایک پورا نیم کا درخت نکلے گا اس نے کہا بے شک مولا نکلے گا فرمایا اس کے اندر ایک پورا درخت چھپا ہوا ہے اس کے در جڑ ہے تنا ہے پتے ہیں دکھا باہر سے تو آنا نہیں آئے گا تو اس کے اندر سے دکھا اسے کہا مولا ایسے نظر نہیں آئے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کریں گے امام نے فرمایا واپس چل جا قرآن تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک بارس کے حوالے نہیں فصل وہ احل الزکر سوال کرو تم احل الزکر سے دعوی سلونی جو امیر المومنین نے کر دیا یہ امیر المومنین نے تین دن کی عمر میں بتا دیا کہ ہمارے ہم میار خلقت کیا ہے یہ علم اپنی جبلت میں لے کیا ہے آسان کروں گا انتہائی رک رک کے میں اس لئے پڑھ رہا ہوں سامین میرے قابل احترام ہے علیہ سنت میرے بھائی تشریف فرما ہے رک رک کے بعد ان تک پہنچیں یہ جو چودہ ہیں ان کی فطرت میں علم ہے جبلت میں علم ہے تینت میں علم ہے یہ یہاں سے آکے نہیں سیکھے زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی مدینے کی کس یونیورسٹی سے پڑھے تھے جسے نبی کا کوئی مکتب نظر میں نہیں آیا اس جاہل نے یہ کہہ دیا کہ ان پڑھ تھے کیونکہ اس نے نبی کو یہاں کہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور کہہ دیا کہ جبریل نے آکے کہا تھا اکرا پڑھ تو لہذا جبریل پڑھانے کے لئے آئے تھے تو جبریل معذلہ استاد پیغمبر تھے اس کتنا غلط عقیدہ ہے کہ اس نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے سنا اکرا پڑھ اور وہ جبریل کے اس کہنے سے بھی نہیں سمجھا کہ ہمیشہ پڑھے لکھے سے کہا جاتا ہے کہ پڑھ سوال تو ہمیشہ پڑھے لکھے سے کیا جاتا ہے اکرا پڑھ ان کی جب انت میں علم اس کی میں مثال دے دیتا ہوں آپ سرکات چند انڈے لے لیں مرغی کے لے لیں چند بطخ کے لے لیں اسے رکھیں مرغی کے نیچے وہ اپنی وقت موعینہ تک اس کے پروں کے نیچے رہیں گے جب ان میں سے وہ بچہ نکلے تو وہ پہلی دفعہ جب ان انڈوں سے بچے نکلے تو ان میں سے چند بچے جو ہیں وہ مرغی کے ہیں چند بچے جو ہیں وہ بطخ کے ہیں آپ انڈوں سے نکلتے ہیں ان بچوں کو یوں سمیٹ لیں اور ایک ندی کے کنارے پہ لے جائیں وہاں پہ جا کے چھوڑ دیں مرگی کے بچے جو ہی پانی دیکھیں گے وہ رکھ جائیں گے جو بتخ کے بچے ہیں وہ چلنا شروع کر دیں گے یہ ایک ہی ٹائم میں رہے ایک پر کے نیچے رہے پہلی مرتبہ زمانے میں آکے اکٹھے انہوں نے آنکھ کھولی یہ مرگی کے بچوں کو روکا کس نے بتخ کے بچوں کو چلایا کس نے اب ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کی فطرت میں تیرنا ہے ان کی فطرت میں تیرنا نہیں یہ جو چودہ ہیں یہ جبلت میں علم لے کے آئے ہیں یہ فطرت میں علم لے کے آئے ہیں انہوں نے زمانے سے آگا نہیں سیکھا انہوں نے زمانے سے آگا نہیں پڑھا لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم دنیا میں آئے ہیں ہماری ارتکا کی منزلیں ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں نتفہ ہے نتفے سے خون ہے خون سے لو تھڑا ہے لو تھڑے سے جسم ہے جسم کے بعد بچپن ہے بچپن کے بعد جوانی ہے جوانی کے بعد بڑھاپا ہے بڑھاپے کے بعد موت ہے یہ ہیں ارتکا کی منزلیں چودہ ان منزلوں میں نہیں آتے کوئی عقیدہ میرے ساتھ ملے نہ ملے میں اپنا حق بیان کرنے لگا ہوں وہ ان منزلوں میں نہیں آ سکتے وہ آئی نہیں سکتے ان منزلوں پر وہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے یہ تو ان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اگر وہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے تو شاید زمانے کی وہی حالت ہوتی جو تورب موسیٰ کے ساتھیوں کی ہوئی تھے یہ تو ان کا کرم تھا یہ تو ان کا ویس تھا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہم جیسے بن کے آگئے اب جب جس نے اپنے جیسے دیکھا اس نے کہا جی بشریت کا لبادہ تھا ہماری طرح ہاتھیں ہماری طرح آنکھیں تھیں ہماری طرح کھاتے تھے ہماری طرح پیتے تھے ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے وہ تو ہماری طرح حقیقت میں نور تھا باہر بشریت کا لبادہ تھا لبادہ بشریت میں چھپا ہوا ایک نور تھا میں اس کی ایک پھر مثال دے رہتا ہوں مثالوں کے ذریعے سے کیونکہ زمیندار مجمع ہے بات پہنچے میری آواز اس مائی کے ذریعے سے آپ تک جا رہی ہے کس طرح آ رہی ہے شرائع صاحب اس تار کے ذریعے اس کے اندر ایک بجلی کی لہر دور رہی ہے جو میری آواز کو ان ساؤنڈز کے ذریعے سے آپ تک پہنچا رہی ہے اس بجلی کی لہر کے اوپر یہ ایک پلاسٹک اور روڑ کا کور ہے اگر یہ کور نہ ہوتا میں کوشش کر رہا ہوں رک رک کے اور سمجھا سمجھا کے بعد میں اسے چھو نہ سکتا اس کے اندر ایک تیز لہر ایک تیز رو ہے جو دور رہی ہے باہر جس نے بنائی اس نے ایک کور چڑھا دیا تاکہ انسانیت فائدہ بھی لے نقصان بھی نہ ہو ہر بندہ پڑا لکھا نہیں ہوتا لوگ اسے ہاتھ بھی لگا لیں فائدہ بھی لیتے رہیں نقصان بھی نہ ہو جب تک ہی ہمارے قریب رہی اس کے اوپر یہ کور رہا لیکن یہ جو باہر کھمبوں کے اوپر ہیں ان کے اوپر کور کیوں نہیں وہاں ان سے زیادہ والٹیج ہے کیونکہ وہاں اس کی علاوہ جانے والا کوئی نہیں وہاں یہ اپنے مسکن سے آتی ہے مسکن میں جاتی ہے وہاں یہ اپنی اصلی حالت میں رہتی ہے مثال میں نے بڑی سادہ کر کے دے دی تھی کہ شاید اس سے آگے مجھے بحث کی ضرورت نہ پڑے جب تک نبی کا نور انسانیت کے قریب رہا اس کے اوپر بشریت کا لبادہ رہا جب اپنے مسکن پہ گیا پھر اپنی اصلی حالت میں گیا تھا اور جبریل نے بھی پر چوڑ کے کہا تھا ایک لمحہ بھی آگے گیا تیرے نور سے بھر جل جائے اولوما خلق اللہ نوری صاحب سے پہلے اللہ نے میں محمد کے نور کو خلق کیا میں اور علی ایک نور سے خلق ہوں مجمے سے کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کا نبی تیرا یہ نور کب سے ہے فرما جب کب نہ تھا جب نہ جب تھا نہ کب تھا نہ گھڑی تھے نہ گھڑیال تھے نہ دریہ میں روانی تھی نہ سمدر میں تغیانی تھی نہ بادل میں شور تھا نہ ہوا میں زور تھا نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہک تھی نہ آگ میں دمک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیمو میں کھٹاس تھی نہ کند میں مٹھاس تھی نہ پہاڑوں کی انچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی نہ ہاتھی میں جسامت تھی نہ چیونٹی میں قدامت تھی نہ خرد کی خبر تھی نہ عشق کی نظر تھی پھر تھا کیا ایک لائلہ کی ہستی تھی ایک اللہ کی مستی تھی ہاں ہے ہاں کچھ نہ تھا کچھ نہ تھا ہم تھے کچھ نہ ہوگا ہم ہوں گے کچھ بھی نہ تھا کیا کہوں کیا تھا جو بھی کہوں گا وہ لفظ ہوں گے لفظ نہ تھے یہ تھے میری مجبوری ہے خطابت کر تو رہا ہوں لیکن مجبوری ہے کہ میں کیا کہوں کیا تھا زبان جبرائیل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے کیا کہوں کیا تھا اور یہ تھے بس یہ ہے ایک بنانے والا تھا ایک بننے والا تھا ایک عزتیں دینے والا تھا ایک عزتیں پانے والا تھا ایک نور تھا اور ایک نور کی پرچھائی تھی ایک حقیقت تھی اور ایک مثل تھی یہ توحید کی مثلیں ہیں جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں ہوتے آپ کی مثل ہوتا ہے آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی اٹھا لیتا ہے آپ مسکراتے ہیں وہ بھی مسکراتے ہیں آپ بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھ جاتا ہے آپ اس سے بھی زیادہ خموش اور نتیجہ دینے میں مجھے اتنا لطف آئے گا کیونکہ آپ کا تجسس بتا رہا ہے کہ آپ گہرائی تک جانا چاہتے ہیں شراجی بادشاہ وہ جو اندر ہے وہ سب کچھ وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے کیوں کرتا ہے اس لیے کہ اندر والے کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہوتا اندر والا وہی کرتا ہے جو باہر والا کرتا ہے توحید نے انہیں اپنے اکس اپنی پرتو بنا کے زمانے میں بھیج دیا خدا نے بتایا اب ان کا اپنا ارادہ کوئی نہیں ہے یہ وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے اس لیے خدا نے کہتا ہے میرا حبیب یہ جو بھی بولتا ہے تو نہیں بولتا تیرے اندر میں بولتا ہوں کنکر رسول نے پھینکے خدا نے کہا یہ اس نے نہیں پھینکے یہ میں نے پھینکے بیعت نبی نے کروائی خدا نے کہا اس نے نہیں کروائی یہ میں نے کروائی ہے بولا رسول تھا خدا نے کہا میں بولا ہوں کنکر یا رسول نے پھینکی خدا نے کہا میں نے پھینکی ہے بیعت نبی نے اپنے ہاتھ پہ کروائی خدا نے کہا میرے ہاتھ پہ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے جو غدین پہ علی کی امامت کا اعلان ہوا ہے یہ بھی رسالت نہیں کر رہی بلکہ خود توحید کر رہی